پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزے کا رجحان ہنڈرڈ انڈکس کاروبار کے اختتام پر چار سو ستر پوائنٹس اضافے سے ستانمے ہزار سات سو اٹھانمے پوائنٹس ستہ پر ٹریڈ انٹر بینک میں امریکی ڈالر بیس پیسے سستہ ہو کر دو سو ستتر اشاریہ ساتھ چہہ روپیکہ ہو گیا اسی پر بات کریں گے علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی بتائیے گا کیا رجحان ہے مارکٹ میں جی بالکل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مسلسل دوسرے روز زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا جس کے نتیجے میں انڈیکس تاریخی بلند ترین ستہ اٹھانوے ہزار اور نینیانوے ہزار پوائنٹس کی عبور کر گیا اور انڈیکس نے نینیانوے ہزار چھے سو پوائنٹس کا ہائی لیول بھی آج مارکٹ میں ریکارڈ کیا تاہم دوسرے ٹریڈنگ سیشن کے دوران مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کی دیکھی گئی اور انڈیکس جو ہے کچھ فرکٹیشن کے بعد جو ہے تقریباً چار سو ستر پوائنٹس کے اضافے سے ستانوے ہزار سات سو اٹھانوے پوائنٹس کے سطح پر بند ہو اور انڈیکس جو ہے اٹھانوے اور نینیانوے ہزار کی بلند ترین جو ستائے اس کو سفٹین نہیں کر سکا تاہم مارکٹ میں آج بھی جو ہے ہیلدی والیمز ہوئے اور تقریباً ایک ارب چوبیس کروڑ روپے مالیت کے حصے ساتے 45 ارب 47 کروڑ روپے میں تیہ ہوئے ہیں جبکہ انڈیکس نے آج اکیسٹو باون پوائنٹس کے بینڈ میں موف کیا اور نینیانوے ہزار چھہزو تہیس پوائنٹس کا انڈیکس کا آج ہائی بھی ریکارڈ کیا گیا تھا مہارین کا کہنا ہے کہ شہرہ سوت میں جو کمی ہوئی ہے اور بینک کے ای ڈی آر کے حوالے سے جو اسٹیکشنز دی گئی ہیں اس کا مارکٹ پہ پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھا جا رہا ہے بلو چپ کمپنیز جو ہیں وہ سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھا جا رہا ہے میں دی آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ